السلام علیکم میں ہوں بشرا آپ دیکھ رہے ہیں بشرا سکوچنگ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر تین آرڈر کے جو انٹیگریشن ہے وہ آ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پر ڈیریویٹیف تھرڈ آرڈر کا گیون ہے تو آج ہم نے تھرڈ آرڈر کا ڈیریویٹیف سالف کریں گے تو جلتی سی چینل کو سبسکرائب کرلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سلیوشن سلیوشن ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس تھرڈ آرڈر گیون ہے تھرڈ آرڈر کی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے نیشل ویلیوز بھی ہے یہ والی اور یہ والی تو جو ویلیو ہم لوگیوز کریں گے اس کے نیچے میں انڈرلائن لگاؤں گی یعنی یہ والی ویلیو بھی ہم لوگیوز کریں تو میں نے اسی کے نیچے انڈرلائن لگا لیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ انٹیگریٹ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا d2y and یہ ہو جائے گا dx2 equal to 6x plus c1 یہ ہو جائے گا اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ویلیوز گیون ہے d جو second derivative ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے minus 8 تو میں یہاں پر minus 8 لگ دیتی ہوں and x کی ویلیو ہمارے پاس 0 ہے تو 6 0 0 ہی ہو جائے گا تو یہاں پر c1 آ جائے گا تو c1 کی ویلیو ہمارے پاس آ چکی ہے وہ یہ ہے اس کو یہاں پر put کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا d2y divided by dx2 equal to 6x minus 8 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گئی first equation form ہو چکی ہے اس کو ہم نے first کا نام دے دیتے ہیں اب second integration solve کریں گے تو اسی کو integrate کر دیں گے تو یہی پہ میں integration start کر رہی ہوں تو دھیان سے دیکھئے اس کو integrate کر دوں گی and اس کو integrate کر دوں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس dy by dx and یہ کیا ہو جائے گا 1 plus 1 divided by 1 plus 1 تو یہ ہو جائے گا 6x square divided by 2 یہ ہو جائے گا minus 8 x ہو جائے گا and plus constant کا c2 لگا دوں گی کیونکہ c1 ہم نے use کر چکے ہیں میں c2 use کر رہی ہوں اس میں بھی ہم نے initial values لگائیں گے کونسی initial values یہ والی initial values اس کے according white dash جو ہے وہ 0 ہے and x بھی 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر میں solve کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس dy ہمارے پاس 0 ہے تو 0 لگ دوں گی and x 0 ہے تو یہ whole 0 ہو جائے گا and یہ minus 8 بھی whole 0 ہو جائے گا and c2 کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 0 تو یہاں پر ہم نے c2 کی value نکال لی ہے اس equation میں لکھ لیتے ہیں یہ ہو جائے گا dy by dx equal to 6 اچھا یہ 6x square کو بھی ہم لوگ solve کر سکتے ہیں تو یہ 2 اس پر divide ہو جائے گا تو 3x square ہو جائے گا minus 8x plus 0 تو 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والی integration یہ والی equation form ہو چکی ہے اس کو ہم لوگ equation 2 کا نام دے دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر 2 question ازرنیاری اب ہو گیا ہے سائی ٹھیک ہے یہ ہم لوگ equation 2 کا نام دے دیں گے اب اسی کو دوبارہ سے solve کریں گے یعنی اسی پہ integration کروں گی میں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو بھی integrate کروں گی اس کو بھی integrate کروں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس y equal to یہاں پر y power rule لے گا تو یہ 3 plus 1 مطلب 2 plus 1 تو یہ 3 اور یہ 3 کٹ جائے گا x cube آ جائے گا اوپر ٹھیک ہے and minus 8x square ایدھر بھی y power rule لے گا 1 plus 1 divided by 1 plus 1 تو یہ x square ہو جائے گا divided by 2 ہو جائے گا and plus ایک constant یعنی c3 آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو بھی solve کر سکتے ہیں یہ 4 ہو جائے گا تو یہ x cube minus 4 x square plus c2 اور یہ ہو جائے گا y تو یہ equation form ہو چیئے کہ اس میں initial values لگاتے ہیں اس میں جو y ہے وہ 5 ہے اور جو x ہے وہ 0 ہے یہ بھی 0 ہو جائے گا پلس c تو c2 کی value ہمارے پاس 5 آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگ دیتی ہوں c2 equal to 5 ٹھیک ہے اب اس کو اس میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس equation form ہو جائے گی یہ ہو جائے گا y equal to x cube minus 4 x square plus 5 and یہ ہمارے پاس third equation ہے تو اس طرح سے ہم نے تین integration کیے اور تین equations نکالے تین constant نکالے اور ہمارے پاس جو third order کا derivative ہے وہ solve ہو چکا ہے تو hope کہ آپ کو اس میں کوئی problem نہیں ہوگی میں نے بہت ہی step by step سمجھایا ہے اس کے آپ short screen لے سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی step میں problem نہیں ہوگی جب آپ اس کو لکھیں گے اب کرتے ہیں question number 84 اور 84 میں بھی ہمارے پاس شاید کچھ اس طرح سے ہیں ہاں اب ہمارے پاس third order کے ہی integration آئیں گی تو ہم لوگ question number 84 کو solve کرتے ہیں اسی پر جلد اس channel کو subscribe کر دیں تو چلیے start کرتے ہیں question number 84 یہاں پر ہمارے پاس zero given ہے question میں تو ایسا question ہم لوگ question number 80 میں solve کر چکے ہیں شاید جہاں پر ہمارے پاس zero تھا تو یہاں پر ہم لوگ اسی طرح سے solve کریں گے سب سے پہ integration apply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا d square theta divided by d theta square equal to c1 اب ہمارے پاس d theta square کی value ہے جو کہ minus 2 ہے تو یہاں پر میں minus 2 put کر دوں گی and c1 تو c1 کی value minus 2 آگئی تو اس کو equation input کر دوں گے and equation one form ہو جائے گا ٹھیک ہے t ہو جائے گا d theta square divided by d theta square equal to minus 2 ٹھیک ہے ہمارے پاس equation one form ہو گئی ہے اس کو میں one کا نام دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ اسی کو integrate کریں گے دوبارہ سے second equation بھی form ہو جائے گی تو چلیے اس کو integrate کرتے ہیں اسی پہ integrate میں start کر دیتی ہوتی کہ یہ ہو جائے گا d theta divided by d t equal to minus 2 ساتھ میں x آجائے گا and plus constant c2 آجائے گا تو یہاں پر ہم لوگ c2 کی value نکالیں گے یہاں پر ہمیں values given ہے ٹھیک ہے اوپر initial values given ہے تو میں وہ initial values कی پر use کریں گی تو 0 تو 0 ہو جائے گا and c2 کی value ہمارے پاس minus 1 by 2 آگئی ہے اس میں ink نہیں ہے اس میں ڈالتے ہیں جب تک use کرتے ہیں c2 کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی minus 1 by 2 اس کو اس equation میں ڈال دیتے ہیں d theta divided by dt equal to minus 2 x minus 1 by 2 ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں t form میں x لکھا ہے تو آپ اس t کر دیں ٹھیک ہے وہ x لکھنے کے دیں کیونکہ ہمارے میں ڈالتے ہیں x ہی ہوتے ہیں x سکھتے ہیں x ڈالتے ہیں x کوئی اور ڈالتے ہیں بلکل بھی سہین نہیں ہوتا x ہی ہوتے ہیں تو یہ ہو جائے asz ہوتی ہوتی ٹ ups ch ڈالتے ہیں now han tel इक्वेशन آگئی ہے इसी एक्वेशन में इक्वेशन में इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पस क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 बन जाएगा ती तक वेशन 2 हमारे पस है square root 2 and टी की value हमारे पस 0 है इदर भी 0 है یہ ہو جائے گا C3 C3 کی value آجے گی square root 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر بتا دیتے ہوں C3 کی value ہے square root 3 square root 2 تو یہ last equation کو form کرتے ہیں اب یہاں پر جگن ہی ہے میں یہی پر rub کر دیتی ہوں چلیں اس کو rub کر دیتے ہیں یہی پر equation میں جو values ہے وہ پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس theta equal to minus t square minus 1 by 2 t plus یہ ہو جائے گا square root 2 اسی کے طرح ہمارے پاس جو equation 3 ہے وہ بھی solve ہو چکی ہے تو hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم لوگ third order کا derivative کس طرح سے integration سے solve کرتے ہیں تو question number 85 کی طرف آگئے ہیں and یہاں پر ہمارے پاس اب آگیا ہے order 4 تو order 3 تو ہم نے solve کر لیا اور order 4 solve کریں گے یہ بھی کافی easy ہے بس تھوڑے سے سمجھنے والی بات سب سے پہلے ہم لوگ boat کو دو حصوں میں divide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں تو کہتی ہوں 4 حصوں میں divide کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک order ایک order ایک order solve کر سکے ٹھیک ہے تو اب 4 حصوں میں ہم نے divide کر دیا ہے تو ہر حصے میں ایک order کو solve کریں گے تاکہ 4 کے 4 order ایک ہی ہمارے پاس form میں آ جائے ٹھیک ہے ایک ہی boat پہائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا زیادہ سمجھ آئے گی تو یہ ہمارے پاس 4 حصوں میں یہ کافی چھوٹا ہے چلے بس صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ 4 order کا integration کریں گے تو یہ 4 ہے ہمارے پاس کیا جائے گا یہ 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر ہی ڈکھتے ہیں آپ یا پھر آپ یہ ایسے بھی دکھ سکتے ہیں D یہ ہو جائے گا ہمارے پاس D3 Y یہ ہو جائے گا D T3 ٹھیک ہے sign کا integration ہمیں پتا ہے minus cause ہوتا ہے تو minus into minus plus ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا C cause T چلے میں یہاں پر لیگ دیتی ہوں زیادہ لوگ کو میرا بول میں بول لیتی ہوں لیکن پھر بھی ان کو پتا نہیں ہوتا پھر وہ پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو یہ minus ہوگا اچھا cause کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے integration minus cause sign کا integration minus cause ہوتا ہے تو میں cause T لیگ دیتی ہوں and cause کا integration ہمارے پاس sign ہے تو میں sign لیگ دیتی ہوں and plus ایک constant c1 ٹھیک ہے اب minus into minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کر دوں گی plus کر دوں گی تو اب میں یہاں پر plus لکھ سکتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی اس کی اب دیکھیں تو یہاں پر ہمیں initial values given ہے سب سے پہلے یہ والی value put کریں گے تو یہ ہمارے پاس third order کی value ہے 7 and t کی value ہے 0 تو cos t cos 0 ہمیں کیا دیتا ہے 1 دیتا ہے c1 کیا ہو جائے گا 6 تو جو c2 ہے اس کی value آجے گی c6 آجے گی تو c2 کی value آجے گی ہے 6 اس کو ہم لوگ اس equation میں ڈال دیتے ہیں c1 ہے sorry c2 نہیں ہے c1 ٹھیک ہے تو یہ باعت کا میرپ کر دیتی ہوں اور اس میں value ڈال دیتی ہوں تو اب کیا کریں اس کی short screen لیلیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ جو equation ہے یہ ہمارے پاس form ہو جائے گی d3 y by d3 اچھا یہ ہو جائے گا cos t plus sin t اور c کی value کیا آئی تھی 6 آئی تھی تو ہم لوگ یہاں پر 6 لیلیں گے تو ہمارے پاس equation form ہو جائے ہے equation number 1 تو یہاں پر میں equation number 1 لگ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم لوگ کی باری آگئی ہے equation number 2 کو solve کرنے کی یعنی اسی کو دوبارہ سے integrate کریں گے ٹھیک ہے اچھا light کو میں تھوڑا سے ادھر کر دیتی ہوں ہاں اب تھوڑا سے صحیح اب نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا اچھا اب یہاں پر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو دوبارہ integrate کریں گے دوسرے marker سے integrate کرتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس integrate کریں گے یہ ہی سے integrate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس d square y and d t square ہو جائے گا cos integration کیا ہوتی ہے ہمارے پاس sin ہوتی ہے تو یہاں پر میں sin لگ دیتی ہوں sin t and sin integration کیا ہوتی ہے minus cos تو میں minus cos لگ دیتی ہوں t and plus 6 کے ساتھ کیا جائے گا 6 کے ساتھ t آجائے گا 6 t ہو جائے گا and plus constant c 3 گل ہے لیکن کافی ٹائنسی ویڈیو نہیں بنای تھی اس میں ویڈیو بنا رہی ہو ٹھیک ہے and یہ ویڈیو ایکسرسائز کو پر given کافی easy values ہیں یہ جو ہمیں second order given اس value 1 ہے اور t value 0 ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus 1 and sine 0 ہمیں 0 ہی دیتا ہے cos 0 ہمیں 1 دیتا ہے تو یہ minus 1 آجائے گا and 6 0 ہو جائے گا and c 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 1 آجائے گا تو plus 1 ہو جائے گا 1 plus minus c 2 تو c 2 کی value ہمارے پاس کیا آجائے گی 0 ہمارے پاس 0 value آگئی اس کو اس equation میں پٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر last equation ہمارے پاس بن جائے گی d square y divided by t square equal to sin t minus cos t plus 6 t اور plus 0 تو 0 کو لکھیں بھی نہ لکھیں تو 0 کو ہٹا دیتی ہم ویسے بھی ہم نے value تو فائن کر دی ہے اب ہم لوگ اس equation کو equation 2 کا نام دے دیں گے یہ ہو جائے گی ہمارے پاس equation 2 تو ہم نے 2 order فائن کر لیا اس کو 1 order بنانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اس کی integration کر لیں گے یہ پہ integration کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی integration اس کی تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا دیکھئے میں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس d y by dx ٹھیک ہے equal to sin کا integration کیا ہوتا ہے minus cos تو minus cos لکھ پس power رول لائے گا یعنی t power plus one and نیچے بھی plus one ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا plus 6 t power 2 divided by 2 and a constant یعنی c 3 آجائے گا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ solution کر دیتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو solve کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 3 سکتی ہوں بلکل تو یہ ہو جائے گا 3 t square initial values ہمارے پاس کافی easy ہے اس کی value 1 ہے اس میں بھی link نہیں تو یہ پر ہمیں dy by dx اس کی value minus 1 given ہے تو یہ پر ہم لوگ minus 1 لگ دیں گے and t value 0 ہے سب کی minus cause 0 1 دیتا تو minus کیا ہو جائے گا ادھر آئے گا تو plus ہو جائے گا 1 minus 1 کیا ہو جائے گا 0 تو c3 value ہمارے پاس آجائے گی 0 تو اس کو یہاں پر put کر دیتے ہیں اس کو میں wrap کر دیتی ہوں تو یہ equation ہمارے پاس کچھ اس طرح سے form ہو جائے گی dy by dx and یہ ہو جائے گا minus cause t minus sin t plus 3 t integration لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا y equal to minus ہے اور cause integration کیا ہوتا ہے sine ہوتا ہے تو یہاں پر sine لگ دیتے ہیں and minus already ہے ہمارے پاس sine integration کیا ہوتا ہے minus cause تو یہ ہو جائے گا cause t and plus ادھر بھی power ہو جائے گا 3 اور t power ہو جائے گی 3 divided by 3 plus constant یعنی minus sine t plus cause t plus یہ 3 3 کر جائے گا تو t cube ہو جائے گا plus c 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں بھی initial values put کر دیں گے initial values کیا ہے y کی ہمیں 3 value given ہے اور x t کی value ہمارے پاس 0 ہے یہ ہو جائے گا 3 equal to یہ سارے ہو جائیں 0 تو یہ ہو جائے گا sine 0 ہمیں 0 دیتا ہے ہمیں 0 given ہے this is not 3 this is 0 تو یہ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا 1 ہے اور c 4 ہے تو 1 کو ہم گدر کر دیں گے تو c 4 کی value minus 1 آجے گی یہاں ہمارے پاس c 4 کی value minus 1 ہے چلیئے اس کو put کرتے ہیں اس کو یہاں پر erase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس last equation form ہو چکی ہے اس کی صرف ہمارے equation ہے وہ کس طرح سے form ہوگی y equal to minus sin t plus cos plus t cube minus 1 اس کی صرف ہمارے last equation 4 ہے وہ solve ہو چکا ہے hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کہیں بھی problem ہو تو آپ اس comment section میں پوچ سکتے ہیں تو ہم آگئے ہیں last question پہ exercise last question and chapter last question ہے question number 84 پر آگئے ہیں یہاں پر ہمیں order 4 کیون ہیں تو ہم اس boat کو چار حصوں میں divide کر دیں گے جس طرح ہم نے پچھلے time اگ اس پر سال solve گئے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ order 3 ہو جائے گا جب ہم لوگ اس کو first time integrate کریں گے and یہ cause ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس d cube y divided by d x cube equal to minus ہے cause integration kia ہوتا ہے sine ہوتا ہے تو میں سن دیکھوں گی sine x plus 8 and sine integration sine 2 x integration kia ہو گا یہ ہو minus cause minus cause 2 x divided by 2 کیونکہ 2 ہمارے پاس یہاں پر angle مکی بن ہے ٹھیک ہے plus constant c 1 اب دیکھیں 2 اور 8 ہمارے پاس cancel ہو جائیں گے تو اس کو ہم simplify کر کے لکھ سکتے ہیں minus sine x minus 4 cause 2 x plus c 1 ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا یہاں نیشل ویلیو سکتے نیشل ویلیو سکتے ساری کے ساری 0 ہی ہو جائے 0 یہ ہو جائے 0 اور یہ ہو جائے گا minus 4 cause 0 پہ ہمیں 1 ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ 1 لکھ دیں گے and plus c 1 یہ minus جائے گا c 1 کی value 4 ہو جائے ہوں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس equation 1 اس کو دوسری طرف سے لگ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس y 3 اور minus sine x minus 4 cause 2 x plus 4 value آئی تھی 4 آئی تھی نا 4 آئی تھی ہم لوگ نے 4 لگ دیا ہمارے پاس equation 1 ہو گئی ہے اب اس equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس 2 آئی تو دوبارہ سے integrate کریں گے تو ہمارے پاس y double dash minus sine integration کیا ہوتا ہے minus cause ہوتا ہے تو میں bracket میں minus cause دوں گے تاکہ آپ کو confusion now میں plus minus کیس طرح سے change کیا لان t question میں کوئی بھی ڈیریکٹ کرتا ہے تو پھر student confused جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے آئے اسی لئے میں step by step کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ minus 4 cause integration sin 2 x 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 2x plus 4x plus c2 اب یہاں پر اس کو میں ریز کر دیتی ہوں پھر وہ والی جگہ خراب ہو جائے گی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکویشن اس میں بھی انیشہ ویلیوز پھٹ گاتے ہیں انیشہ ویلیوز یہاں پر کیا ہے y ڈیش کی ون گیون ہے x کی ویلیو زیرو گیون ہے تو یہ ہو جائے گا 1 and cos 0 ہمیں 1 دیتا ہے minus 2 یہ تو زیرو ہو جائے گا plus یہ بھی زیرو ہو جائے گا and c 2 تو اگر آپ دیکھیں 1 اور minus 1 یہ ادھر چلے جائے گے تو مائنس جائے گا تو c2 کی ویلیو بھی ہمارے پاس زیرو ہو جائے گی تو اب ہم لوگ اس کو اس ایکویشن میں پھٹ کر دیتے ہیں تو اس کو میں ریٹ سے لکھوں گی جو بھی ایکویشن ہوں گی ان کو میں ریٹ سے لکھا کروں گی تو y ڈیش آگے ہمارے پاس cos x minus 2 sin 2 x plus 4 x اب زیرو کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایکویشن 2 ہو گئی ہے اب اسی کو انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارے پاس next equation بھی آ جائے گی اچھا اس کو double dash کو انٹیگریٹ کریں گے تو کیا جائے گا ہمارے پاس ایک dash آ جائے گا تو میں ادھر y لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا y dash cos کا انٹیگریشن ہوتا ہے sin تو میں ادھر sin لکھ دیتی ہوں and minus 2 sin کا انٹیگریشن کیا ہوتا ہے minus cos تو minus into minus plus تو میں ادھر پر plus کر دوں گی ٹھیک ہے and یہ ہو جائے گا cos 2x divided by 2 کیونکہ 2 ہمارے پاس angle میں given ہے plus 4x square کیونکہ x ہے تو power rule لے گا x square divided by 2 plus c3 ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں یہاں پر کا کام آ گیا ہے یہ 2 یہ 2 کر جائے گا یہ 2 اور یہ 4 کر جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس جو form ہے equation کی وہ ہو جائے گی sin x plus cos 2x plus یہ ہو جائے گا 2x square plus c3 initial values ہمارے پاس given ہے y کی value 1 ہے باقی x کی value 0 ہے sin 0 پہ 0 given ہے cos 0 پہ 1 given ہے and یہ ہو جائے گا 0 and یہ ہو جائے گا c3 تو c3 کی بیوئی کہانی ہے ون ادھر چلے گا and c3 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 0 تو یہ ہم لوگ اس کو یہاں پر پٹ کر دیتے ہیں میں اس last line کو رب کر دیتے ہوں ٹھیک ہے and last ہمارے پاس equation بنے گے دوزاری باتہ ریٹ سے لکھیں گے کیا ہو جائے گا y dash equal to sin x plus cos 2x plus 2 کی power x square plus 0 تو بس 0 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چلے last of it اس کو integrate کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کو بھی integrate کر دیتے ہیں اس کو بھی integrate کر دیتے ہیں یہ ہو جائے گا y sin کا integration کیا ہوتا ہے minus cos x plus cos integration کیا ہوتا ہے sin 2x angle میں 2 ہے divide ہوگا 2 plus یہ ہو جائے گا power 1 by 1 اور یہ ہو جائے گا 2 plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2 x کی power 3 divided by 3 plus 1 constant یعنی c4 اب initial values put کر دیتے ہیں کیونکہ simplification کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو initial values کو دیکھیں تو y ہمیں 3 given ہے x 0 given ہے تو یہ ہو جائے گا 3 اور یہ ہو جائے گا minus 1 cos 0 by 1 given ہوتا ہے 0 ہو جائے گا پلس یہ بھی 0 ہو جائے گا پلس c4 آ گیا اب یہاں پر minus 1 ہے minus 1 ہو جائے گا تو 3 plus 1 ہو جائے گا equal to c4 تو c4 کی value ہمارے پاس آ جائے گی 4 تو اسی کو ہم لوگ یہاں پر put کر دیتے ہیں last equation کو لکھ لیتے ہیں تو last equation ہمارے پاس جو بنے گی وہ ہو جائے گی ہمارے پاس y equal to minus cos x plus sine 2 x divided by 2 plus 2 x cube divided by 3 plus 4 اور یہ ہمارے پاس last equation equation number 4 فرم ہو چکی ہے اور اسی کے بعد ہمارے جو last question ہے اس exercise کا وہ بھی solve ہو چکا ہے یہ exercise بھی last تھی اور اس کے بعد ہم لوگ کے جو exercise number 4 ہے وہ پوری solve ہو چکی ہے اور میں نے start man بتایا تھا اس ویڈیو کے ہم نے online classes start کی ہے تو آپ لوگ بھی اگر online classes join کرنا چاہتے ہیں ہمارے calculus کی جس میں ہم نے ساری calculus اس کو پڑھنا ہے تو آپ بھی join کر سکتے ہیں registration کی ساری details میں ادھر given کی ہوئی ہے تو آپ اس channel کے short میں اپلوڈ کیا ہے کل تو آپ وہ short میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور چینل کی community page پیج جو چیزے اپلوڈ کرتے ہیں پکچرز تو وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مور ڈیٹیلز کیلئے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر میں آپ ریپلائی دے دوں گی کہ پروسیس کیا ہے اس کے سال آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور چیپٹر کو بھی ٹاٹا بائی بائی کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے چیپٹر سال ہو چکا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مور ایکسرسائز مور پرولمز اپنا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولے گا تینکی سو مچ